ہندوستان کی سب سے بڑی مسلم تنظیم جمعیت علماء ہن کے سربارہ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مسلمان اکسانسیویل کھوڑ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے لیکن ان کی سنی جانے کی امید بہت کم ہے اب جبکہ وزیراعظم نے کھل کر کہا کہ مسلمانوں کے مذہبی حقوق چھین لے جائیں گے پریوار کے ایک صدسے کے لیے ایک قانون ہو پریوار کے دوسرے صدسے کے لیے دوسرا قانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا کبھی بھی چل پائے گا کیا پھر ایسی دوہری ببستہ سے دیش کیسے چل پائے گا اب کوئی کیا کر سکتا ہے مولانا آر انڈیا مسلم پرسنل لابور کے رکن بھی ہیں جنہوں نے منگل کی رات دیر گئے وزیراعظم نریندر موہدی کے ایک ساں سیویل کورڈ پر زور دینے کے بعد ایک ہنگامی میٹنگ کی منگل کو پی ایم موڈی نے اعلان کیا تھا کہ ایک ملک دو قوانین پر نہیں چل سکتا ایک خاندان سے زیادہ مختلف ممبران کے لیے مختلف اصول ہو سکتے ہیں تین گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں لابور نے اپنے خیالات لا کمیشن کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا جس نے تمام اسٹک ہولڈر سے آرہ طلب کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ لا کمیشن جو بھی فیصلہ کرتا ہے یہ ہماری باتوں پر مبنی نہیں ہوگا چاہے ہم کتنے ہی ہزاروں وفود یا درخواستیں بھیجیں وہ حکومت کے خیالات کو مد نظر رکھے گا اس کی حمایت کرنا قانون کمیشن سے ہمارے خیالات کو مد نظر رکھنا ممکن نہیں ہے یہ پوچھے جانے پر کہ مسلم کمیٹری کیا رد عمل دے سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ان حالات میں مسلمان کیا کر سکتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے میں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں وہ باوکار طریقے سے اپنے خیالات کو سامنے رکھ سکتے ہیں یہ پوچھے جانے پر کہ اگر اکسان سیویل کورڈ حقیقت میں لاغو ہوتا ہے تو مسلمان کیا راستہ اختیار کریں گے انہوں نے کہا کہ بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں مزید کیا کھو سکتے ہیں ہماری مزید چلے گئی ہم کیا کر سکتے تھے ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں صرف ایمان کو زندہ رکھ سکتے ہیں اگر خدا چاہے اکسان سیویل کورڈ سے مراد بہت سے قوانین کا ایک مجمعہ ہے جو ملک میں ہر ایک پر لاغو ہوتا ہے اور مذہب پر مبنی ذاتی قوانین ویراست کے قوانین گودھ لینے اور جانشنی کی جگہ لے لیتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے دین ہمارا ہے ہمارا مذہب ہے قرآن اور حدیث مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز فرشتے کے دوارہ اپنے نبی علیہ السلام پر اتاری ہے وہ دلیل ہے اور قائم ہے ہم چودہ سو سال سے مزید کے اوپر چل رہے ہیں مزید پر چلنا چاہتے ہیں یہ مصدر جو کہ شک کیا ہے ہمیں کیا مطلب ہے شک کا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جس دین کو مانے ہوئے ہیں اپنے ذین اور دماغ اور اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے یقین آئے کہ ہم جا اگر اس پر زندہ ہیں تو ہماری آخرت آباد ہے اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہماری آخرت آباد نہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی زفر مد ہے نہیں سے بات ہے اور کوئی جیت نہیں یہی ہے سپلنم کورٹ یہ کہتا ہے کہ رام جلن بھولی کی جگہ مسجد نہیں ہے مسجد اپنی جگہ کے اوپر ہے جنہوں نے اس کے اندر بھوت رکھا آئے انہوں نے ظلم کیا آئے کہ نیکد اس کے باوجود مسجد مندر خیری ہے نہیں کوٹ کا یہ بھی تو فیضرہ ہے مسجد مسجد کی جگہ ہے یہ رام جلن بھومی نہیں ہے یہ بھی تو کوٹ کا فیضرہ ہے کہ انہیں اس کو قبول کیا کیا لوگ گئے ہیں کوٹ کے اندر کوٹ نے یہ کہا ہمارا کا نہیں ہے خان Explora یہ کام ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نے ہم سے کہا کہ بناو خان یہ خلط ہے یہ غلط ہے کہ کونٹوں کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ قانون بنائیں گے نہیں جو گئے تھے کہ اس کو آپ سمجھیں اور اس قانون کے سلاوٹیوں نے کہا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کوئی قانون بنائیں قانون وہ بنائیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی موقع ایسا آتا ہے تو ہمارے باس آؤ اس موقع پر قانون بنانے کے لیے ہمارا کام نہیں ہے لب یہ ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر نہیں نکلیں گے لیکن زیادہ سے زیادہ مسلمان اپنی رائے کو بیٹھ کریں گے ہم نہیں چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم نہیں چاہتے ہیں دین ہمارا آئے ہم اس دین کے پابند ہیں پابندی کا کیا مطلب ہے ہم جیسے وہ دین چودہ سو سال پہلے آیا تھا ہم اس کو اپنے اندر اتار کر جینا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر مٹنا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو ہم یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ حملے دین کے اندر مداخلت کرتے ہیں اس میں تفجیب تبدیل کر دیں ہم اس کے لیے رادی نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نابال کے وہ لڑکی اس کی شادی کردو ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک حق ہے ماں باپ کا یہ حق ہے اگر وہ کرتے ہیں تو وہ شادی ہو جاتی ہے لیکن جس دن یہ لڑکی بالے ہوگی اس کا یہ حق چھینہ نہیں آئے گا جس دن بالے ہوئی اگر وہ کھڑے گھر کے دو آدمیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں اس شور کے ساتھ نہیں رہنے چاہتے ہیں آج ہی میں بالے ہوگی میں آج ہی کہتے ہیں اس لڑکی کی بات چلے گی ماں باپ کی بات نہیں چلے گی ایک ہے حق کسی چیز کا اگر کیا جائے یا نہ کیا جائے حق ہے یہ ماں باپ کا اسلام نے جس کسی کو جو حق لیا ہے آپ اس حق کو چھیننے والے لیے یعنی بھیجئے اس کو اپنی جگہ کے اوپر اگر کوئی اس کے اوپر آپ کوئی شخص ہے کوئی شخص ہے اس کو پیش بھیجئے علماء کو پیٹھا لیے پیٹھا لیے پیٹھا لیے پیٹھا لیے پیٹھا لیے یہ نہیں ہے جہا آپ کو آپ دین کو جانتے نہیں آپ دین کو مانتے نہیں آپ اسلام کے پیروکان نہیں ہے اس کے پیچھے چلنے میں فیصلہ آپ کریں گے ہم اس چیز کو پکنے گے